اسلام علیکم ورکم باکر دن پساند لباس آج کے ہمارے سوٹ ریمیوز ہیں سنہ سفیناز کے اوریجنل مسلن کلیکشن سے پیسز یہ ہے تھرٹین بی یہ ہے تھوڑا سا ایکسپنسف رینجز سنہ سفیناز یہ ہے اس کی چادر ہیوی قسم کی چادر ہے اس کے ساتھ اور ہیوی قسم کا ہے اس کا سوٹ یہ ہے ونٹر سوٹ ہے یہ ہے اس کی ٹراؤزر اور پھر اس کے ساتھ کچھ پچز ہیں کچھ پیسز ہیں یہ ہے اس کی کمیز کا پاک دامن اور یہ ہے کمیز کا یا فرنٹ دامن ہے دیکھتے ہیں کونسا دامن ہے نہیں یہ اس کا بلک جو ہے اس کا پاک دامن ہے اور یہ ہے اس کا پاک دامن ہے یہ پرنٹڈ ٹائپ آف کپڑا ہے جس کے اوپر جو ہے یہ لگایا جائے گا ہیوی نیک لائن پچ یہ ہے اس کا بلک نیک لائن پچ اور پھر اس کے ہیں یہ سلیوز یہ ہیں جانبی پرنٹڈ ٹائپ آف کپڑا ہے جو ہے اس سوٹ کو حقیقت میں اس کی خوبصورتی جو ہے وہ تمام لیسز اور جو استعمال کی گئی ہیں ایجنگ وغیرہ کی گئی ہیں جو کہ سوٹ کے ساتھ انفورچنٹلی سپلائی نہیں کی جاتی لیکن لیکن اگر آپ نے تصویر کی طرح بنوانا ہے ایون دو کہ اس کا کافی کوسٹ لائن پچ سوٹی لائن پچھے جانب آف کھڑا ہے جس کے ساتھ انفورچنٹلی سپلائی نہیں کی جاتی لیکن اگر آپ نے تصویر کی طرح بنوانا ہے سوٹ ہے لیکن انفرچنٹلی اس کے ساتھ اپا فرم ایمبرویڈری پیس اس کے ساتھ اور کوئی بھی پچ نہیں ہے اگر آپ نے لیس وغیرہ ایسی لگوانی ہے ٹراؤزر ایسی بنوانی ہے بازو کے آگے جو دامن کے نیچے جو ہیوی لیسز استعمال کی گئی ہیں وہ تمام یہاں ممکن ہے مل جاتی ہیں لیکن پھر اس میں ایکسٹر کسٹ جو ہے وہ ضرور انکر ہوتے ہیں یہ ہے سنہ سفیناس کا 13B design بیوتیفلی دون پھر ایسی بیانی ہے بیوتی فرم ایسی بیٹی فرم ایسی کے سی روپی سوٹ اورمیدہ رکھتی جو کرتے ہیں اور گوہ کیا رکھتے ہیں یہاں ایسی مویدہ کرتے ہیں یہاں ہیوی دیکھتے ہیں ہمσے سوٹ پھر ایسی نمیدے ہیں وہ چاہتے ہیں چاہتے ہیں یہاں کیا ہم اسٹوں کو کھوٹ پھر آب دے ہیں یہاں جو ہے انہوں نے اپنا جو ہے کام آسان کر دیا ہے چیز خوبصورت بنا کر مختلف چیزیں اس پر استعمال کر کے چیز کا شو بنا دیا لیکن انفرچنٹلی اسپیشلی جب کسٹمیز یوکے امریکہ آؤٹ آف کنٹری ہیں تو ان کے لیے یہ چیزیں ممکن نہیں ہوتی کہ یہ ان کو جو ہے کہیں بھی میاثر ہوں تو دوسری پرابلم ہے کہ یہاں سے جو ہے ٹیلرز کی پر ایکسپیکٹیشنز جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ ان کو ایسی چیز تیار کر کے دے گا لوگ جاتے ہیں ٹیلرز کے پاس ان کو یہاں میرے ٹیلرز جو ہیں تھوڑے سے ہم الگ ایریوں میں ہیں ہم ڈائریکٹلی کسی سے اورر نہیں لے رہے تو ان کے تھوڑی سی اس چیز میں وہ محفوظ ہیں کہ کسٹمیز کی ڈیمانڈز جو ہیں جب بزار بیسٹ ٹیلرز ہوتے ہیں تو وہ کسٹمیز کی ڈیمانڈز کافی ہوتی ہیں اور یہ ٹائم کنسیومنگ جوبز ہے جب ٹیلرز خود جا کر ان ساتھ تمام چیزوں کو تلاش کرتے ہیں تو یہ پرابلمز جو ہے میں نے عرصہ پہلے بہت فیس کی تھی جبکہ کسٹمیز کوئی ڈیمانڈ کر رہے تھے میرے جو کام کرنے والے لڑکے تھے انہوں نے خود جو ہے یہ کام نہیں کیا اور یہ کام انہوں نے جو ٹیلرز تھے ان پر سون دیا تو جو ٹیلر تھا وہ اکثر یہ شکایت کرتا تھا کہ میرے پاس جو ہے وقت نہیں ہوتا کہ میں یہ چیزیں تمام جا کر بزاروں سے تلاش کروں تو میں اس چیز کو سمجھ سکتی ہوں کتنا مشکل ہے کتنا خوصلی ہے تو پھر نوملی گزارش کروں گی کسٹمیز سے کہ اگر آپ نے یہ ایسا بنوانا ہے تو سب سے پہلے تو یہ چیزیں جو ہے کسٹمیز کا اپنا کام ہے کہ خود سوس آؤٹ کرے اور یہ سوس آؤٹ کرنا آسان بات نہیں ہے سو الحمدللہ ہمارا تو تھوڑا سیٹ اپ مختلف ہے ہم یہ چیزیں جو ہے ہم بلک سے لاتے ہیں زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ لیسز جو ہے even though it drains you pocket wise because we have to buy in bulk and sometimes certain things get used certain things are left over but this is one of the turmoils of going into business and having such a big setup where you are trying to supply something that is similar to what the designers have done anyway i'm sure you fully understand but i want to explain at the same time the problems that we can face often sometimes it's not always possible to get exact type of laces that are used in the photos so please always bear in mind if you're ordering something don't have expectations that you will get exactly as the picture is because the picture only comes with limited things and if they don't come with the actual all small bits and pieces then even over here in pakistan time restrictions are applied especially in the lockdown situation also over the last few days services have been down also roadblocks have been in place with all these rallies and stuff so it's a country which is troubled by all these you know things going on which are beyond beyond our control being outsiders we don't actually expect those things to happen but they do happen and it's a big disappointment for you know people who are like us who have come to do work in this country and then all this you know you've got to go and buy something i mean two days ago i'm just going to relay a little story with you the little baby that is staying with us she wasn't feeling well and you know just getting a taxi was a mission we didn't have our own car and just getting a taxi because all the networks were down so i i get calls from customers saying is my suit finished has it been dispatched has this happened that happened and you know our hands are tied because we are limited to what we can do outside so alhamdulillah hopefully today everything will be back to normal and we'll get back to work and i'll keep you updated anyway take care just bear with us and work alongside me and inshallah we shall overcome this sir